بسم اللہ الرحمن الرحیم اتنام علیکم نئے ویڈیو کے ساتھ آتر خدمت ہوں آج یہ ویڈیو کا موضوع ہے سعاد حسین رندی صاحب تحریک الہ بیک پاکستان کے عمیر کی اٹک سے قومی ثمدی میں ہے نشست اور میرا موضوع ہے تحریک الہ بیک پاکستان کو کیا افیشلی یہ پہلی نشست ملنے جا رہی ہے یا نہیں ملنے جا رہی ہے اس حوالے سے گفتگو کرنی ہے اس کے ساتھ طریقہ انصاف پر بھی تھوڑی سی روشنی ڈالوں گا آپ تکدارش ہے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ میرا اور آپ کا رابطہ رہے اور آپ کی طرف سے میرے ساتھ یہی تعاون ہے بٹک سے سعاد حسین رجوی صاحب کے عوالے سے سب سے پہلے گفتگو کروں تو سعاد حسین رجوی صاحب بٹک سے الیکشن میں ایسا لے رہے ہیں پیر سید انہیت الاکشا صاحب وہاں سے پی پی سے سلطان پر وغیرہ ایریے سے الیکشن میں تھے تو شاہ صاحب کے عوالے سے میرے جو مقتدر ہلکیں ہیں جہاں تک میرے کبوتر ہے میں نے ان کو بیجا اور پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے تو انہوں نے کہا شاہ صاحب کی بڑی پرانی سٹنگ ان کے ساتھ چل رہی ہے جب درنے میں لوگوں پر کیسز بن رہے تھے تو انہیت الاکشا صاحب اس وقت بھی کیسزوں سے بری ہو رہے تھے تو شاہ صاحب کی جی ایچ کے اول سے سی جی سی بات اسٹیبلشمنٹ سے بڑی اچھی انڈسٹیننگ ہے تو اس لیے شاہ صاحب ان کے پیچھے کب سے پڑے ہوئے ہیں کہ مربانی فرمایا مجھے ایک سیٹ دیں تو میں بھی یہی سمجھا کہ طریقہ لبیق کے کھاتے میں جو سیٹ آنی ہے وہ اس دفعہ شاہد پیر سید انہیت الاکشا صاحب کے ہی حصے میں آئے اور اس پر سونے پر سواگا اس وقت ہوا جب مشہور زمانہ بکول لبیق میرے نہیں میں تو اسے صفیر اہل بیت کہتا ہوں البتہ بکول لبیق والوں کے اور دیگر کے جلالی گروپ والوں دوستوں کے اور ان سب کے رافزی جنیف قریشی پیر حسین الدین شاہ صاحب وغیرہ وغیرہ تو جب ان کے پاس سادہ سید انہیت الاکشا صاحب گئے اور ملقات ہوئی پیر سید انہیت الاکشا صاحب بھی وہی پہ تھے تو وہاں پہ انہوں نے فراغ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے شاہ صاحب نے اپنے خاندان کے شایہ نشان معاملات کی اور پیر سید انہیت دین شاہ صاحب نے تحریک لبیق کی مکمل حمایت کا اعلان کیا افسوس تو یہ ہے کہ تحریک لبیق کے ساتھی اس حمایت کو کما حقہ ہو کیش نہیں کر سکتے کاش کہ وہ ایسا کرتے تو بہت فائدہ ہوتا اب وہ کیسے ہوتا کیونکہ یہ انیف قریشی وغیرہ آپ کو پتہ زلہ اپٹو باس سے تعلق رکھتے ہیں اور اسی پی کے فورٹی ٹو سے تعلق رکھتے ہیں جس کا ذکر تھوڑی در پہلے میں نے کیا اب ان کی سپورٹ کیسے لینے یہ بھی چار آدمی ان کے پاس چلے جائیں جی ہمیں مائت کریں تو وہ کہیں گے ہم نے مائت کر دی ایسے نہیں ہوتا مائت لینے کے بڑے طریقے ہوتے ہیں اور بڑے موصل طریقے ہوتا ہے ایک ہوتا ہے اعلان کروانا ایک ہوتا ہے پریکٹیکلی آپ اسے گراؤنڈ میں لے کے جائیں ووٹ کے دریئے بیلٹ پیپر سے ہوتا ہوا باکس تک لے کے جائیں وہ مائت اور ہوتی ہے خیر وہ تو آج یہاں پہ اتنا برا حال ہے کہ میں آپ کو الفاظ میں نہیں بتا سکتا نتیجہ آئے گا تو دیکھ لیجئے گا میرے کہنے کی کیا ضرورت ہے تو پاکستان میں طریقے لبیگ کی کہیں پہ بھی سیٹ نہیں بن رہی سوائے ایک خوشخبری کے اور وہ یہ ہے کہ اٹک کے حوالے سے اس وقت خوشخبری ہے اور اٹک کی سیٹ جو ہے وہ اس کے امکانات بڑھ رہے ہیں تو اٹک والے ہی سیٹ کے امکانات بڑھنے کی کچھ مزید فضائل کل اس وقت سامنے آئے جب میجر طائر صادق صاحب کی بیٹی کے بہو کے بیوی کے ان سب کے کاغذات ریجیکٹ ہوگی بشمول میجر طائر صادق صاحب کے اور انہیں اس الیکشن کنٹیسٹ سے آؤٹ کر دیا گیا تو اس وقت مجھے یقین ہو گیا کہ اب یہ گیم اور اچھی طرف جا رہی ہے یاد رہی کھیے گا اٹک میں ملک کمانت ہیں تحریک اللہ بیگ کے بڑے مشہور آدمی اس کے ساتھ صادق صاحب ردوی صاحب ہیں تحریک اللہ بیگ کمیر افستان ندریاتی پارٹی کے امیر اور ثربرا شہیر صحیح علوی صاحب بھی فتح جنگ سے الیکشن لڑ رہے ہیں اور یہ اٹک کی بڑی دلچسپ صورتحال ہے افتاب صاحب ہیں وہاں پہ اور اس کے علاوہ اسلم صاحب تھے پٹی آئی کے افتاب صاحب نوند کے تھے تو یہ بڑی حجیب سی صورتحال ہے ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں مجھے میرے کبوتر نے کل بتایا کہ میجر طائر صادق کی خوفناک انٹری کے بعد اراد بدل سکتے ہیں اور اگر ان کی خوفناک قسم کی انٹری نہیں ہوتی تو پھر آپ سمجھ لیں کہ صادح حسین ردوی صاحب کو گرین سگنل ملا ہے اور کبوتروں کے مطابق پھر میرے کبوتر کے مطابق کی اطلاعات جو میری چڑیہ نے دی ہے وہ یہی ہے کہ چڑیہ نے کہا ہے کہ اس وقت آپ صادح حسین ردوی صاحب کی پاکستان کی اس وقت کے لحاظ سے ووڈ کے حساب سے چوتھی بڑی پارٹی اور سیٹوں کے حساب سے تو خیر ساتھویں آٹھویں بڑی پارٹی کہہ لیں ووڈ کے حساب سے طریقہ لبیگ پاکستان کا ووڈ بینک جو ہے اس وقت پورے ملک میں پچھلی بار کی طرح اس پار بھی چوتھے پانچ میں نمبر پہ ہے بڑی تین پارٹیاں یعنی پی ٹی آئی مسلم لیگ نون اور طریقہ پیپل پارٹی کے بعد طریقہ لبیگ کا بھی بڑا خاصا ووڈ بینک ہے لیکن کیونکہ طریقہ لبیگ چودہ سو پندہ سو میدوار میدان میں اتارتی ہے اور ہر علکے سے دس دس ہزار ووڈ لیتی ہے تو یہ جو دس دس ہزار ووڈ ہیں یہ کسی بھی علکے میں فیصلہ کن برطری کا کردار ادا نہیں کر سکتے یہی وجہ ہے کہ پچھلی بار کی طرح اس بار بھی طریقہ لبیگ پاکستان کو پورے ملک میں ہونے کے باوجود سیٹ نہیں ملے گی تنظیمی سٹرکچر انتہائی ناکس ہونے کے بہت بات اندر کے خلف شعار سیاست درائے سیاست اور مفادات برائے مفادات کے بعد طریقہ لبیگ پاکستان کے دوستوں کے لیے یہ میں اچھی خبر نہیں سنا رہا کہ آپ کو کوئی خاطر خواہ کمیابی ملنے کے امکان نہیں ہیں سن کے پی کے اور بلوچستان تھے تو آپ خواب میں بھی نہیں سوچیں بلوچستان کی حالت تو یہ ہے کہ بلوچستان کے امیر جناب مفتی وزیر صاحب جو ہیں وہ کراچی سے الیکشن لڑ رہے ہیں اور طریقہ لبیگ پاکستان کے علامہ شفیق مینی صاحب انہوں نے نشیرہ سے ثبائی ساملی کا اور قومی ساملی کا چار سدہ سے الیکشن لڑ رہے ہیں اور یوں وہ دو مختلف سیٹوں پہ اپنا پنجازمائی کر رہے ہیں ہزارے کی طورتحال آپ کو پہلے بتائی پنڈی زور میں خطرناک ترین اور بہت یہ اچھی اچھی اچھیومنٹ جناب پیر سید انہیت الاکشاہ صاحب کی تھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے میں اکثر ان کے بارے میں میرے دوست جو انہیت الاکشاہ صاحب کے خلاف ہیں وہ تو مجھے اکثر کہتے ہیں جی آپ کے پیر تھا کیونکہ آپ ان کے خلاف نہیں بولتے ہیں تو وہ آپ کے پیر تھا اصل میں اچھی بات ہے دیکھیں گوائی وہ ہوتی ہے جو آپ کے خلاف جائے تو آپ اس کا اقرار کریں کہ بہت سے ایسی باتیں ہیں جو پیر سید انہیت الاکشاہ صاحب کے خلاف چاہتی ہیں اس کے باوجود بھی میں ان کے حوالے سے یہ توتہ چشمی کرتا ہوں اور بولتا ہی نہیں ہوں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہیں اور میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ بہت سی چیزیں ان کی ایسی ہیں جن پر ایک بڑی لمی گفت شنوید اور انسائی سٹوریز ہیں جو میں نہیں کرتا آپ مجھے دوست کہیں کیوں نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے جب بھی ان کے مدرسے میں ویلکم کیا تو انہیں میں واحد شخص ایسا پایا جنہوں نے طریقہ لبیق کے بہتر مفادات کے لیے بہت افراغ دیلی کے ساتھ مجھے ویلکم کیا یہ اگرچہ الگ بات ہے کہ جو ان کی انسائی سٹوریز ہیں وہ ان کے اپنے علاقے سے اسی طرح تعلق رکھتی ہیں جیسے موچی اور اتارہ اسی طرح شاہ صاحب کے علکے کے اندر یعنی راول پرنی ڈیویئن کے اندر ان کے معاملات اسی طرح خراب ہے جس طرح یہاں پہ ہے اور اس کی سب سے بڑی مثال آپ کو میجر یقوب صحفی صاحب جیسے عظیم روانی رہنماء طریقہ لبیق کے بابا جی کے ساتھی آج گئے کہیں دور چلے گئے اور آج ان کا یعنی تحریک کی عملی ایکٹیوٹی سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ایسے لوگوں کو کنارہ کشی کرنے میں ان کو سائیڈ لائن کرنے میں یہ پیر نیتلاک شاہ صاحب کا بہت بڑا اثر تھا آت تھا تحریک انصاف کے آخری موضوع پہ آتا ہوں اور تحریک انصاف اس وقت تتاب کا شکار ہے اور ایک ایک چیز وہ جو بابا جی کی دعا یا اللہ انہوں کلیا کلیا گھن کے مار رہی کلیا کلیا کر کے مار رہی انہوں گھن لیں آج وہ بابا جی کے ایک ایک لفظ اس فقیر کے اس اللہ کے ولی کے اس درویش کے ایک ایک لفظ جو ہیں وہ اس وقت آپ کے سامنے گونج رہے ہیں میں آپ ہم سب آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے اور تحریک انصاف کے ساتھ آگے کیا ہوگا مستقبل کیا ہوگا آئندہ آنے والے الیکشن کی سیاست کیا چل رہی ہے اس پہ اب میں ڈیلی بیسز پہ آپ کو وی لاغ دوں گا اور کوشش کروں گا کہ آپ تمام ساتھیوں کو میں اچھی اچھی نیوز دے سکوں نئی ویڈیو میں پھر ملوں گا تب تک کے لیے اجازت ساتھ رہیے گا جڑے رہیے گا انشاءاللہ ایک نیا سفر شروع کر رہا ہوں اپنے چینل کے والے سے آپ کو پتا ہے میں یہ بات اپنے عمل سے ثابت کر چکا ہوں کہ میں نے پیسے بنانے کے لیے چینل نہیں بنایا اگر بنایا ہوتا تو پھر میں بھی بڑی بڑی ویڈیوز دیتا اب جو دوبارہ سے ویڈیوز دینے کا ارادہ رکھتا ہوں تو وہ اپنی ایک صلاحیت کو آپ کے سامنے رکھنا یا آپ لوگوں کو انفارم کرنا یا وہ لوگ جو محبت کرتے ہیں چینل کے ساتھ آل رسول کے ساتھ اور ان تمام چیزوں سے اور مجھے میسجز کرتے ہیں کہ آپ کی انفرمیشن دیرپا ہوتی ہے اچھی ہوتی ہے اور آپ اس پر موضوع پر بات کیا کریں تو انشاءاللہ میں اپنے گفتگو کا سیصلہ شروع کیا ہوا ہے اس کو آگے لے کے چلوں گا کراچی کی ڈیٹیل ویڈیو آپ کو دوں گا طریقہ لبیگ کے حوالے سے ایمکو ایم کے حوالے سے وہاں پی ٹی ای کے کیا معاملات چرنے نون لی کس قسم کا اطاعت چاہ رہی ہے تو یہ تارے معاملات انشاءاللہ آگے ویڈیوز میں آپ کو ملیں گے تب تک کے لئے اجازت اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ